بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو تحریک انصاف جب سے حکومت میں آئی ہے پچھلے ڈائی سال سے بڑے بڑے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں چینی کا سکینڈل آٹے کا سکینڈل عدویات کا سکینڈل اور یہ وہ سکینڈل ہیں جس کا عوام سے تعلق ہے عوام کی جیب سے تعلق ہے عوام کی جیب سے عربوں خربوں روپے نکالے گئے ہیں اور اب ایک سو بائیس عرب روپے کا الین جی سکینڈل سامنے آیا ہے کہ کس ط رہا چند لوگوں کی ناہلی سے فیصلہ نہ کرنے کی صلاحیت سے عوام کے ایک سو بائیس عرب روپے پر ڈاکہ ڈالا گیا اس عجب کرپشن کی خوفناک کہانی کے پیچھے کیا معاملات ہیں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے نواز شریف صاحب نے بڑا فیصلہ کیا ہے پارلیمنٹ سے ستیفوں کے حوالے سے کچھ خبریں آپ کو دی جاری تھی کہ تیرہ دسمبر کے جلسے میں کچھ اعلان کیے جائیں گے تو وہ معاملات ویسے نہیں ہیں کیا معاملات ہیں ذرائع سے کیا بات ہو یہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اب عمران خان نے اشارہ دیا ہے کہ وہ مصطافی ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن لگتا ہے ایک صفحے پر آ رہے ہیں مفتہ اسمائل نے کیا بات کی وہ سب آپ کو بتائیں گے ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن اس کو کلک کر لیجئے تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انفارم رہ سکیں آپ کو معلومات ہوتی رہے فیس بک پ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر دیجئے اور اس ویڈیو کو فیس بک پہ شیئر کر لیجئے دوستو تحریک انصاف کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے عوام کی جیب پر ڈاکے لگ رہے ہیں جو جانگیر ترین ہے ان کا بڑا سکینل سامنے آیا تھا پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے پھر ملک واپس آگئے لیکن ابھی تک پھرے نہیں گئے پکڑے نہیں گئے کوئی ان پر ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے وزیراعظم تو کہتے ہیں کہ م ان کو پکڑی اور اربو روپے جو چینی سکینڈل میں عوام کی جیب سے نکلے ہیں وہ نکال کے عوام کی جیب میں ڈالیے تو یہ معاملہ اب تک نہیں ہوا عدویات کا سکینڈل آیا عربو روپے عوام کی جیب سے نکل گئے مہنگی عدویات عوام کو ملی لیکن وہ پیسے بھی عوام کی جیب میں نہیں گئے گیس والے معاملات ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں زائد بل بیج دیے گئے تھے وہ عوام کی جیب سے پیسہ نکلا وہ پھر عوام کی جیب میں نہیں گیا اس کے علاوہ اب لا تعداد آٹے کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے کہ آٹا اسی روپے ملک کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اسی روپے کا کلو آٹا مل رہا ہو اس حکومت میں یہ بھی ہوا اور اب ایک سو بائیس عرب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے جیو نیوز کے انکر پرسن ہیں صحافی ہیں منجوے صحافی ہیں شازیب خانزادہ صاحب انہوں نے یہ بڑا سکینڈل اب بریک کیا ہے اور یہ عجب کرپشن کی خوفناک کہانی ہے جو سامنے آئی ہے حکومت اپنے مو چھپادی پ شو میں بلائی جاتا ہے وہ شو میں نہیں آتے اور ان کے جو ہامی چینلز ہیں وہاں پر جا کے وہ اپنی دلائل دیتے اور اس میں بھی وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں وہ سارے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں نواز شریف نے اب کیا بڑا فیصلہ کیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف نے اپنی پارٹی کو ہدایہ دے دی ہیں کہ اپنے استیفے تیار کر لیے جائیں بہت سے تجزیہ کار بہت سے لوگ آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ان استیفوں کا اعلان شاہ تیرہ دسمبر کو جو لاہور میں جلسہ ہونا ہے اس میں ہوگا لیکن میرے ذرائع بتا رہے ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے تیرہ دسمبر کو اشارہ دیا جائے گا نواز شریف کی جانب سے نواز شریف صاحب کی جانب سے اپنی تقریر میں اشارہ دیا جائے گا کہ وہ بہت جلد پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے والے ہیں لیکن اس سے پہلے دباؤ ڈالا جائے گا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہ کہ اس حکومت کی پشت پنائی سے پیچھے ہٹا جائے اس حکومت جو ناہل حکومت ہے جس کی اب خوفناک کرپشن کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں سپریم کورٹ نے بقاعدہ بلینٹری سنامی کا نوٹس لے لیا ہے اب اس کی سماعت ہوگی وہاں پر یہ سارا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آئے گا تو اپوزیشن نواز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کی پشت پنائی نہ کرے اب نون لیگ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم نواز شریف تیرہ تاریخ کو جو تقریر کریں گے اس میں وہ اپنی پارٹی رہن نماؤں کو ہدایت دیں گے کہ اپنے اپنے استیفے جمع کروا دیے جائیں جمع جو سپیکر کو وہ جمع کرواے جائیں گے میرے ذرائع کے مطابق وہ فروری کا مئینہ ہوگا جب یہ معاملہ یہ کاٹ کھیلا جائے گا کہ اسمبلیوں سے باہر آ جائے جائے اسی حوالے سے جو شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی پروے زلائی سے سپیکر پنجاب اسمبلی پروے زلائی سے وہ انتہائی اہم ملاقات تھی کیونکہ پنجاب اسمبلی میں جو استیفے دیے جائیں گے وہ سپیک پروے زلائی کو دیے جائیں گے اور انہوں نے ہی ان استیفوں کو قبول کرنا ہے لہٰذا پروے زلائی کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر ان کے استیفے آئیں تو انہیں قبول کر لیا جائے اور ممکن ہے کہ کاف لیگ اپنا جو وزن ہے اپنا پلڑا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اشارہ ہو گیا تو وہ بھی اپوزیشن کے پلڑے میں ڈال دے گی اب نون لیگ کی سٹریٹیجی واضح نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے جنوری میں دسمبر کے آخر میں آٹھ تاریخ کو اس کا اعلان ہو جائے گا میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جل سے جلد یہ لانگ مارچ کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے سوچا جا رہا ہے کیونکہ موسم اور ڈینگی اور کرونا ہائل ہو رہا ہے رکاوٹ ڈال رہا ہے پی ڈی ایم کی اس پوری تحریک میں لہٰذا پلان بن چکا ہے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے پارلیمنٹ سے باہر آنا ہے تاکہ جو سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے دوہزار اکیس مارچ میں اسے ہولڈ کیا جائے اسے رکوایا جائے کیونکہ اگر سینٹ میں اکثریت پی ٹی آئی کیا گئی اب پی ٹی آئی کو بھی یہ چاہت ہے کہ شاید ان کے بڑے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں کیونکہ پچھلے ڈائی سال کی جو کارکردگی ہے اور جو سکینڈل سامنے آ رہے ہیں ان کی وجہ سے جو ایم این ای اور ا یہ اپنے حلقوں میں انہیں بھی عوام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کا غیز و غزب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آخر تحریک انصاف کو اس غیز و غزب کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے کیونکہ پچھلے ڈائی سال میں اتنے سکینڈلز اس حکومت کے آئے ہیں کہ عوام اس سے بلبلہ اٹھی ہے چاہے چینی کی قیمت ہو آٹھے کی قیمت ہو عدویات کی قیمت ہو اور اب ایل این جی کا ایک سو بائیس ارب روپے کا سکینڈل ہے جو وہ جیو نیوز کے شازیب خان خانزادہ سامنے لے کر آئے ہیں جب وہ حقائق سامنے لے کر آئے دستاویزات سامنے لے کر آئے تو جو حکومت کے ترجمان ہیں امریکی شہری حکومت کے ترجمان شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے شازیب خانزادہ کی حتک کی یہاں تک انہیں کہا یہ ٹویٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویسے حد کر دی ہے غلط بیانی اور جھوٹ کی شازیب خانزادہ صاحب نے پاکستان نے اس سال ٹوٹل تین سو ترپن ملین ڈالر جو کہ ستا ستاون ارب روپے بنتے ہیں کی ایل این جی کی سپوٹ خریداری کی یہ چھوٹے ارستو فرما رہے ہیں ایک سو بائیس ارب روپے کا نقصان ہو گیا کمال کی صحافت خریداری کی ستاون ارب کی اور گاٹا پڑ گیا ایک سو بائیس ارب روپے کا شہباز گل صاحب کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ وہ جب انہیں حقائق بتائے جائیں تو اس طرح کی گندی غلی زبان استعمال کریں اپنے مخالفین کے لیے صحافیوں کے لیے اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے لیے ہوا یہ کہ شازیب خانزادہ نے اس کا جواب دیا اور شازیب خانزادہ نے ترکی با ترکی جواب دیا ایک ایک حقیقت ایک ایک نمبر سامنے رکھ کے اس حکومت کے ترجمان شہباز گل کو جواب دیا اور یہ شہباز گل صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ مارچ میں جو سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں ان میں انہیں ٹکٹ مل جائے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دوہزار تئیس میں یا اس سے پہلے انتخابات ہوئے تو تحریک انصاف کی حکومت گھر چلی جائے گی اور شہباز گل کو اپنا بور یہ اب اس طرح لے کے امریکہ جانا پڑے گا لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کا انہیں ٹکٹ مل جائے اور اگلے چھ سال کے لیے وہ سینٹر بن جائیں اسی لیے وہ اس طرح کے اچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں اور صحافیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں شازیب خانزادہ نے جو جواب دیا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کسور آپ کا نہیں آپ کی کم علمی واضح ہے آپ نے تیرہ فیصد کو تیرہ ڈالرز بتا کر ویڈیو بنا دی تھی افسوس ندیم بابر وزیراعظم کو جھوٹ بتا رہے ہیں صرف دوہزار بیس نہیں فرنس آئل سے بجلی میں پچاس ارب مہنگی الین جی میں سینٹیس دوہزار اٹھارہ انیس بیس ٹرمینل استعمال نہ کرنے پر پچیس اور دسمبر دوہزار اٹھارہ میں فرنس آئل سے دس ارب ایسے کل بنے ایک سو بائیس ارب یہ شازیب خانزادہ صاحب نے رس اسپونس کیا جواب دیا اس کے بعد تتی گم ہو گئی جو شہباز گل صاحب ہیں ان کی بولتی بند ہو گئی اور کوئی جواب سامنے نہیں آیا باقاعدہ شازیب خانزادہ نے دستاویزات جو ان کے پاس تھی وہ جاری کی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گی سکرین پر اب حکومت کی بولتی بند ہو گئی ہے بلایا جا رہا ہے انہیں اس پروگرام میں کہ آئیے جواب دیجئے لیکن جواب دینے سے وہ کاسر ہیں وہ گئے اپنے جو چہیتے میڈیا گ جس کی لسٹ بھی جاری کی تھی تحریک انصاف نے جس میں چودری گلام حسین صاحب اور سابر شاکر صاحب ان کے فیورٹ تھے ان کے پروگرام میں وہ گئے یہ تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور انہوں نے وہاں پر جواب دینے کی کوشش کی لیکن جیو کے پروگرام میں وہ آنے سے کاسر ہیں 122 روپے کا جو نقصان ہوا ہے اس کا وہ جواب دینے سے کاسر ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے اشارہ دیا ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ایکٹر ہیں فلم پروڈیوسر ہیں ڈراما ایکٹر ہیں فلم ایکٹر ہیں حمزہ علی عباسی انہیں ایک انٹرویو دیا ہے بقاعدہ ہوا انٹرٹینمنٹ چینلز پر بھی وہ انٹرویو چلا وزیراعظم عمران خان کا اور وزیراعظم عمران خان ڈیزرف کرتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے جو چینلز ہیں ان پر بھی ان کے انٹرویوز چلے جائیں کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پوری قوم اس سے محضو ہوتی ہے انٹرٹین ہوتی ہے تو اس انٹرویو میں وزیراعظم عمران خان نے اشارہ دیا ہے کہ وہ مصطافی ہو سکتے ہیں اگر ان پر دباؤ ڈالا گیا تو وہ مصطافی ہو جائیں گے ایک وزیراعظم یہ بات اگر کر رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا نرور سسٹم جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی کمزوری بڑے بازار میں بتا رہا ہے کہ وہ مصطافی ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت سے خوش نہیں ہے اس حکومت کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے اور اب جس طرح اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں بلینٹری سونامی ایل این جی کا اسکینڈل ادویات کا چینی کا آٹے کا اس طرح کے جو اسکینڈل سامنے آئے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی قوتیں اس حکومت کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں اور جو وزیراعظم عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ وہ این ار او نہیں دیں گے تو اب مفتا اسمائل صاحب نے راس فاش کیا ہے مفتا اسماعیل صاحب نے یہ بتایا ایک ٹی وی چینل پہ وسیم بادامی کے پروگرام میں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی قوتیں تھیں وہ چاہ رہی تھی کہ نیب میں ترامیم ہو جائیں نیب کے جو شکے ہیں ان میں ترامیم ہو جائیں اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو این آر او نہیں دنگا این آر او نہیں دنگا کی رٹ لگائے ہوئے تھے وہ دراصل اپوزیشن کے لیے نہیں بلکہ ان اسٹیبلشمنٹ کی قوتوں کے لیے تھی جو اپوزیشن کے ساتھ بارگین کر رہی تھی باتچیت کر رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ اپوزیشن اور حکومت کو کسی طرح چلایا جائے معاملات کو آگے بڑھایا جائے لیکن وزیراعظم عمران خان کی زد ان معاملات کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنا اپینین دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو کلک نہیں کیا تو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زد زد لوگ ساتھ شیئر کیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ